پشاور کے ایک نجی ہوتل ویلیج ریشٹوننٹ کے اندر عورت فاؤنڈیشن کے زیر احتمام ایک پروگرام کا احتمام کیا گیا اس پروگرام کے اندر تمام جو پشاور میں جتنے مذہب آباد ہیں پاکستان میں ہیں پشاور میں جتنے مذہب آباد ہیں سکھ کمیونٹی ہیں عیسائی کمیونٹی ہیں ہندو کمیونٹی ہیں اور مسلمان ہیں ان تمام کو ایک جگہ پہ اکٹا کرنا ان کا ایون کرانا اور بین المذہبی اہمگی پیدا کرنا عورت فاؤنڈیشن کا ایک خاصہ رہا ہے اسی سلسلے میں آج پشاور کے ایک نجی ہوتل میں ایک پروگرام کا احتمام کیا گیا ہے اور اس پروگرام کے بارے میں اس کی یہاں پہ ارگنائزر موجود ہیں ان ارگرین سے ہم بات کریں گے کیا ان پروگرام کے کیا مقاصد ہیں کیا اگراز اور مقاصد ہیں اور آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے کیا لوگوں کے لیے ان میں میسج ہے اسلام علیکم میڈم اسلام علیکم میڈم آپ کا نام میرا نام اندلیب مرزا ہے اور میں اسے مانیٹرنگ ان ایویویشن آفیسر اور ارد فاؤنڈیشن کے ساتھ کام کرتی ہوں اچھا میڈم اسلام ایونٹ ارگنائز کرنے کا مقصد اور ارگنائز کرنے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے اس ایونٹ کا ارگنائز کرنے کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ ہم انٹر فیتھ ہارمونی کو پروموٹ کریں ہم ڈیفرنٹ مذہب کے جو لوگ ہیں ہمارے کرسٹین برادرز ہیں ہندوز ہیں سکھ ہیں بہائی کمیونٹی ہیں مسلم ہیں ان کو ایک جگہ پہلا کے ان کو ایک سپیس پروائیڈ کرنا ہمارا سب سے بڑا مقصد ہے کہ وہ ایک دوسرے کے کامن چیزوں کو دیکھیں اور جتنی بھی تفریق کی چیزیں ہیں ڈیفرنسز ہیں ان کو ایسائیڈ رکھیں ایک اپنے کامن چیزوں پر فاکس کریں تو ہمارے فوڈ فیسٹیویل کا سب سے بڑا ایک تو یہ مقصد بھی ہے کہ یہ میتھ ہے کہ ہم ایک ساتھ مل بیٹھ کے کھا نہیں سکتے ایک دوسرے کا کھا نہیں سکتے یا مل بیٹھ کے کھا نہیں سکتے اس چیز کو بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں اگر ہم کچھ چیزیں ہی سی ہوتی ہیں جو کہ نیٹ ہو گیا گوشت ہو گیا اسی کمیونٹی نہیں کھا سکتی لیکن وہ دوسروں کو رسپیکٹ کرتی ہے وہ بھی اس ایونٹ کا حصہ ہے تو ہم یہ ڈیفرنسز جو ہیں نا وہ مٹانا چاہتے ہیں اور کومن چیزوں پر زیادہ ہمارا فوکس ہے اگر میڈم آپ کا اس طرح کی ایونٹ کرنے سے آپ کے پشاور میں میں دیکھ رہا ہوں اور ہمارا ٹیلیویجن بھی آپ کو کور کر رہا ہے تو اس طرح کی ایونٹس جسٹو آپ اس میں اس کے علاوہ بھی کوئی ایونٹس کر رہے ہیں جس میں بین المذہبی کے علاوہ اور تمام اقوام جتنی بھی ہیں ایک مذہب کے لحاظ سے ہیں ایک اور کیا اس میں بھی اہامنگی اور امن کے لحاظ سے کوئی بات کوئی ایسے پروگرامنگ آپ کر رہے ہیں جی جی ہم ہمارا پروجیکٹ جو ہے دو سال سے چل رہا ہے اور ہم نے ڈیفرن ایونٹس کی ہے ہم نے ویساکی بھی سیلیبریٹ کی ہے ہم نے کرسمنس سیلیبریٹ کی ہے ہم نے دیوالی سیلیبریٹ کی ہے ہم ڈیفرن ایونٹس کرتے ہیں سپورٹ ایونٹس کرتے ہیں تھیاٹرز ہم کرتے ہیں جتنا بھی لوگوں کو ڈیفرن مذہب کے لوگوں کو ایک جگہ پہ لائے جانے کہ جتنے بھی کام ہیں وہ ہم لوگ کرتے ہیں اور ہمارا میسیج یہ ہے کہ ہم ریلیجیس ڈیفرنسز کو اپارٹ رکھیں ایک سائٹ پہ رکھیں جو کومن چیزیں ہیں ان پر فوکس کریں اور ہیومینیٹی کو آگے لے کے چلیں اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کا جو ہم میں ہے وہ چیز ہم پیدا کریں کہ ہمارا مقصد انکلوجن ہے پلوریلزم کو ہم سپورٹ کرتے ہیں تو اسی کو لے کے ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور یہ ایونٹ اٹھانے کا مقصد بھی ہے کہ ہم ایک جگہ پے آسکتے ہیں ہم مالبیٹ کے کھا سکتے ہیں اور ہم اپنی چیزوں کو انجوئی کر سکتے ہیں م hvad blush ہے کیونتر ہے، ا maxfadدسarchingیس جو ومروش میں کی ہے م العنسل والدائی نہیں کہ ہمارا بتوچے ہیں تک اللہ سبھی کہ ہمارا مشارتندی ہیں اللہ سنگارلام کے ہے ہمارے بینا سیizing اگزیر احتمام مختلف پروگراموں کے نکات کیا جا رہا ہے ان لوگوں نے کریسمنس بھی منائے دیوالی بھی منائی کافی ساری ایون مختلف مذاہب کے یہ بھی ہیں کہ انہوں نے عید ملاد انہیں بکی بھی پروگرام کی ہیں تمام مذاہب کو اکٹا بیٹھ کے اکٹا ان لوگوں کے ساتھ جو ڈیفرنسز ہیں اور جو لوگ محسوس کر رہے ہیں تمام ڈیفرنسز کو ختم کر کے ایک انسانیت کا اور ایک امن کا پیغام جاتا ہے سنرائز نیوز کے ساتھ اکبر خان پشاور